اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو ایڈیو ایڈیٹنگ سوٹ ویڈیو آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے اس بارے میں ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے لیے تھم نیل جو ہے وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے اگر ہم کیمٹیسے ایڈیٹر یوز کرنا چاہیں تو اس کو یوز کر کے ہم اپنی ویڈیو کے لیے ایک تقریباً اچھا ساتھ جو ہے وہ تھم نیل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کا ویڈیو اسی بارے میں ہے اور آج چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم تھم نیل کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی تو فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویر سے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب آور چینل آپ یہاں سے کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں یا پھر دسکرپشن کی لنک کے اندر ہمارا لنک دسکرپشن میں ہیوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے وہاں سے اس چینل پر آ کر ہمارا چینل جو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو فرینڈز چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہم نے کیمٹیسیا سوٹوئر کو استعمال کر کے جو ہے وہ دھمنیل کریٹ کرنا ہے تو فرینڈز سب سے پہلے جو ہے وہ آپ جو اپنا کیمٹیسیا ویڈیو ایڈیٹنگ سوٹوئر ہے اس کو اپن کر لیجئے تو فرینڈز یہ رہا ہمارا کیمٹیسیا ویڈیو ایڈیٹنگ سوٹوئر اور اب ہم چلتے ہیں کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سوٹوئر کے اندر جو ہے وہ اپنا تھمنیل جا ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے بیسکلی فرینڈز جو میں تھمنیل کریٹ کرنے جا رہا ہوں وہ میری ایک ویڈیو کے لیے جو میں نے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور اس کا جو تھمنیل ہے وہ میں نے نہیں لگایا ہوگا تو ویڈیو ہے موبائل پروجیکٹر کے ویڈیو ہے یعنی کہ اپنے موبائل کو کمپیوٹر کے سکرین پر کیسے پروجیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ آج یہاں پر تھمنیل کریٹ کریں گے اور اس اگلی ویڈیو فرینڈ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر ہم نے تھمنیل کو کریٹ کر لیا اور ہم نے جو اپنی ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر پہلی اپلوڈ کر دیا اور اب دوبارہ ہم اس کا جو تھمنیل ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو کیسے تھمنیل اپلوڈ کرنا ہے اور کیسے اس تھمنیل کو چینج کرنا ہے تو اگلی ویڈیو میں یہ سب آنے والا ہے تو فرینڈ سب سے پہلے جو ہمیں جس چیز تھمنیل بنانے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ یہی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ویڈیو کے لیے کس ٹوپک پر جو ہے وہ اپنا تھمنیل کریٹ کر رہے ہیں تو میں جیسا کہ موبائل پروجیکشن کی تھمنیل تیار کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پر تھمنیل کا جو ہے وہ بیگراؤنڈ لوں گا اور بیگراؤنڈ جو میں نے یوٹیوب سے یا یوٹیوب سے دیکھے ہیں یا پھر میں گوگل سے ویسے ہی بیگراؤنڈ کو اٹھا سکتا ہوں تو فرینڈ میں نارمالی جو ہے اپنے تھمنیل میں آج کل یہ بھالا بیگراؤنڈ یوز کر رہا ہوں تو میں نے یہ ڈاؤنڈ کیا ہوا آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی تصویر جو ہے وہ اپنے بیگراؤنڈ کے دور پر استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کو آپ فل سکرین میں کر لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا تھمنیل کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیجئے تو اس کو ذرا آپ کھینچ کون کے فرینڈ جو ہے وہ جتنا آپ کی ریجولیشن ہے ویڈیو کی اس کے برابر جو کر لیجئے میں اپنی ویڈیو جو ہے وہ سیون ٹونٹی پکسل میں بناتا ہوں اور اتنا ہی میرا جو ہے وہ تھمنیل ہوتا ہے یعنی کہ ٹویلو ایٹی بھائی سیون ٹونٹی پکسل تو اچھا ریزلٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ زیادہ ہمیں بڑا جو ہے وہ ریزلٹ بنانے کی یا بڑی ریجولیشن کا تھمنیل بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو فرینڈ بیگراؤنڈ لگانے کے بعد اگر آپ اس کے اوپر کوئی لیئر لگانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ میرے ویڈیو اس کے دھمنیل پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے پر لیئر بھی یوز کر رہا ہوں تو آپ وہ بھی یہیں سے اپنے انٹر کر لیجئے اپنے پروجیکٹ کے اندر اور اسی لیئر کو آپ جو ہے وہ اپنے بیگراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا لیجئے تو میں یہ بھلا لیئر جو ہے وہ چیز کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں پر لائیں گے اور اس کو یہاں سے ہم سمپلی گھمائیں گے اور اپنے جو ہے وہ کینوز کے اوپر اپنے بیگراؤنڈ کے اس کو ایک سائٹ پر سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد فرنڈ اس کے بعد باری آتی ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ کی زبان میں اگر ہمارا چینل اردو میں ہے جیسا کہ ہمارا چینل جو ہے یہ اردو زبان میں ہے تو میں اس کے اوپر اردو کا ایک اردو لکھ دوں گا تاکہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہماری ویڈیو کا کہیں گھومتی ویڈیو اس کے سامنے آجا تو اس کو پتا چل جائے کہ ہاں بھائی یہ ویڈیو اردو میں ہے لہذا مجھے یہ ویڈیو دیکھیں نہیں چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں فرنڈ جو ہماری اردو کے منٹی ہے تو ظاہری سے بات ہے سب لوگ جو انگلیس نہیں جانتے اور کوئی لینگوی نہیں جانتے تو ان کو تھم نل دیکھ کے پتا چل جانا جائے کہ یہ ویڈیو اردو میں ہے اور یہ دیکھنے سے مجھے فائدہ ہونے والا ہے تو اس کے اوپر ہم اردو لکھیں گے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ ہم کسی بھی سوارٹر میں یا انٹرنیٹ میں اردو کیسے لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر یا لیپ ٹاپ کے اندر یوٹیوب پر یا گوگل پر یا کسی بھی سوارٹر کے اندر اردو کیسے لکھنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لکھ موجود ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو میں سمبل یہاں پر اردو لکھوں گا فرنڈ اور اس میں ہم اردو ٹائپ کر دیں گے تو اس کے فرنڈ ہم پہلے اس کا فونڈ ساتھ کر لیتے ہیں کہ ہم کون سے فونڈ میں لکھنا چاہتے ہیں فرنڈ جو ہماری بیسک اردو لینگویج ہے وہ آتی ہے جمیل نوری نستالیک کے فونڈ میں تو میں یہاں سے وہ والا فونڈ جو ہے اس لیکٹ کر کریں گے میں نے یہاں پر جو ہے وہ اردو لکھ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اس کے سائٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ جو ہے ہمارے تھامنیل پر دور سے پتا چل جائے کہ اس تھامنیل پر جو ہے وہ اردو زبان کے اندر ویڈیو اس تھامنیل کے اندر موجود ہے تو میں اس کا سائٹ ہو جائے گو ہم اپنی ملجی سے تھوڑا سا بڑا کر لیں گے تاکہ لوگوں کو ہمارا تھامنیل دیکھ کے دور سے اندازہ ہو جائے کہ یہ تھامنیل جو ہے اردو میں ہے لہذا اس کا جو ویڈیا وہ بھی اردو میں ہوگا ہے تو فریڈ اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اس کی اپیسٹی بلکل یہاں زیرو کر دینا ہے اور اس کی تیکنس جو بورڈر لائن اس کو بھی ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو تھم نیل پر کہیں بھی اٹھا کر اس کو سیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو فریڈ جنہاں پر سیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر میں اس کو لوگوں کے در آگے زیادہ اچھے طرح شو کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کا جو ہے وہ کلر جو اس فیاد کر دوں گا تاکہ یہ دور سے واضح دور کو نظر آجائے اس کے بعد فرنڈز اگر آپ کا چینل کا کوئی لوگو ہے یا کوئی پینجی فائل ہے جو آپ کے چینل کا لوگو ہے جیسے ہمارا لوگو جو ہے جی ہے لیکن فرنڈ میرے پاس جو میرا پینجی لوگو تھا وہ کہیں بلیٹ ہو گیا تو فیلہ ہم میں اس میں لوگو ایڈ نہیں کر رہا تو لوگو جو ہے وہ ہم یہاں پر اس جگہ پر جو ہے وہ اپنا لوگو جو سیٹ کر سکتے ہیں تو لوگو سیٹ کرنے کے بعد فرنڈز یہ ہمارا کام ہو گیا ہمارا اردو کا چینل آگا اس کے بعد ہمیں چاہیے سکرین پروڈیکٹ کے لیے تھم نیل تو اب ہم جائیں گے اپنی ویڈیو میں اور وہاں سے ہم کچھ تصویریں لیں گے تاکہ ہم اپنے سکرین پروڈیکٹ میں وہ ہمارے اپنے تھم نیل میں وہ ایڈ کر سکیں تو سیمپلی فرنڈز میں اپنی اس ویڈیو پر جاؤں گا تو وہاں سے میں کچھ تصویریں جو ہے وہ نکالوں گا آپ کے سامنے تو فرنڈز ہمارا یہ تھا وہ ویڈیو جس کا تھم نیل ہمیں بنانا ہے تو یہاں پر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کو پلے کر کے اس میں کوئی تصویریں ہم نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں سکرین پروڈیکٹ کے لیے وہ تھم نیل بنانا کے ہمیں وہ کام آ سکے فرنڈز یہاں سے میں کچھ تصویریں نکالوں گا تو مثال کے طور پر فرنڈز میں جو ہے یہاں سے یہ والی پکس جو ہے وہ نکال لیتا ہوں تو پکس نکال لنے کے لیے فرنڈز ہم اس کو تو پہلے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایڈی میں کریں گے تاکہ ہماری تصویر جو ہے بلکل صاف مل سکے اس کے بعد ہم تصویر کھینچنے والا جو ہے وہ سکرین شورٹ جو ہے وہ سوٹر کر لیں گے اور سکرین کی تصویر بنا لیں گے تو یہاں ورم purl فرا اپن کرتا ہوں اس کے بعد میں یہاں یہاں پر لو اس کا ایک سکرین شورٹ جو ہے وہ لے لیکن ہوں تو سکرین شورٹ لنے کے بعد فمر ن Library سکر ہم سپلی جو ہے وہ سیل کریں گے اور اس ہم دیکسٹوپر ہی ہے وہ سیل کر لیں گے آپ سے یہ کرنے کے بعد ہم اس کو اس کا بند کر دیں گے اور اپنا جو ہم میڈیا پر جائیں گے اور میڈیا پر جانے کے بعد اس کو ہم ایڈیٹ کے اندر ایڈ کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ تصویر اٹھا لیں گے تو یہ رہی ہماری جو تصویر ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کو اب ہم اٹھا کے اپنے تھامنے کے اوپر کسی بھی جگہ پر سیکس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو تصویر ہے وہ ہماری پروجیکٹر کی موبائل کو کمپیوٹر کی سکتیم پر کیسے پروجیکٹ کرنا ہے اس کی جو تصویر ہے ہم نے سنیپ شوٹ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس ویسے ویڈیو ہو وہاں آپ کہیں اور سے تصویر لینا چاہتے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن سب سے آسان طریقہ جائے کہ آپ جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اندر سے ہی کوئی تصویر نکال لیں تو آپ کے لیے وہ بیسٹ ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ ٹیکس لکھنے اوپر کے یہ ویڈیو ہمارے کس بارے میں آت ہم دوبارہ اس کو پکڑیں گے اور یہاں سے ہم اس کو ٹیکس انکلوڈ کرنے کے لیے یہ باکس نکالیں گے اور اس کا سائز تھوڑا سا ہم بڑھا کر لیں تاکہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ پوری طرح اس کے اندر سما جائے اگر آپ سینٹر میں لکھنا چاہتے ہیں یہاں سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر اس کو پریس کریں گے تو لائنے سورو سے سٹارٹ ہوگی یہاں پر سینٹر سے یہاں پر جو ہے وہ ہنڈ سے تو میں اس کو سینٹر میں رکھوں گا اور ہم یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کریں گے ہاو ٹو پروجیکٹیور موبائل آن سکرین تو فرنڈز یہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے میں نے جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ کس بارے ہمارا جو ویڈیو ہے وہ اس میں دے دی ہے اب میں اس کی اوپیہ سیٹی جو ہے وہ اس کو کم کروں گا اس کی ٹھیکنس کم کروں گا اس کا جو ہم کلر ہے وہ پھر سے ہم وائٹ چوز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دور سے نظر آ سکے اور آپ یہاں پر ییلو کلر بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو دور سے نظر آ جائے تو فرنڈز اس کو ہم ذرا اوپر کریں گے اور ہمارا اگر جانل اردو زبان میں ہے ہماری کوئی دوسری لینگویج ہے تو اس دوبان میں بھی ہم یہاں پر نیچے جا ہے ایک ٹیکس لکھ رہے ہیں کہ اپنے موبائل کی سکرین کو کمپیوٹر پر دیکھیں تو اس کو پھر ہم ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ جسٹ سیو کریں گے تو اس میں ہم جو ہے فرنڈز اردو میں لکھیں گے تو فرنڈز دیکھیں میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے اردو کے اندر بھی ٹیکس اپنا لکھ لیا ہے جو کو میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں اب اس کو ہم سیمپلی جو ہے اس کا جو فونٹ چینج کریں گے اس کا جو ہم فونٹ ہے وہ کریں گے جمیل نوری نستہ لیکٹ آکے لوگوں کو یہ آسانی سے پڑھنے میں آسان ہو جائے تو اس کا جو ہے اب ہم سائز تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے اس کا جو لکھائی کا سائز ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے یہاں سے تاکہ لوگوں کو دور سے آسانی سے نظر آئے ہے اس کا کلر ہم فائٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پہ سیٹی جو ہے وہ اس کو کم کر دیں گے کم کرنے کے بعد ہمارا جو ہے کرن اس وقت جو ہے ہمارا یہ تھامنیل تقریبا تیار ہے تم تیار کرنے کے بعد فرننز آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ رینڈر کر لینا ہے اگر آپ اس پر کوئی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو لوگوں بغیرہ لگانا چاہتے ہیں آپ کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے یہ تصویر کو روٹیٹ کرنا ہے تو آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک پہلے ویڈیو جو ہے وہ ہماری کیمٹیسیا ویڈیٹنگ کی لیلیسٹ پہ موجود ہے وہاں سے اس کا لیسٹ دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ نے اس کو جو ہے وہ گھومانا ہے یا چینج وغیرہ کرنا ہے تو فرنڈ ویڈیو کو تیار ہونے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو جسٹ پروڈیوز کریں گے اور پروڈیوز کرنے کے لیے میرے حساب سے جو سب سے جو ہمارا جو بیسٹ پروڈیوزنگ سیٹنگ ہے وہ ہے ایم پی فور اور اس کو کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر اس کو آپ نے پروڈکٹ ویڈ کنٹرولر کو انچک کرنا ہے سائز آپ نے ٹویل ویٹی بائی سیون ٹونٹی یہاں پر جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اوپر رہنے دینا ہے آپ نے کیپ ایکسپیکٹ ریشو کو ہم بعد میں کریں گے ڈویل ایٹی سیون ٹونٹی آپ اس کو کیپ ایکسپیکٹ ریشو کو جو ہے آپ اس کو چیک کر دیں اس کے بعد ویڈیو سیٹنگ ہے آپ کی ایچ ڈی وی اور اس کا جو ہے وہ ریٹ ٹونٹی تھاؤزنڈ پر رکھیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر فریم چوز کر سکتے ہیں نورملی جو ہے تھرٹی فریم بیسٹ چلتا ہے اس سے زیادہ جو آپ کا فریم ہوگا وہ جو ہے وہ عام کمپیوٹر لوگوال رکھنے والے لوگوں کو پروڑم کرتا ہے یا چھوٹے انٹرنیٹ کو تو وہ لوگ آپ کی صحیح سے ویڈیو دیکھنے کو آئیں گے اس کے بعد اگر آپ اس میں وارٹر مارک یا انکلوڑ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بروز کر کے تو وارٹر مارک ایڈ کرنے کی ویڈیو جو ہے وہ نیکس آئے گیا آپ وہاں سے اس کو جان سکتے ہیں آپ اس کا نام لکھئے اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ رینڈر کر دیجئے تو میں اس کو رینڈر کروں گا اپنے ڈیکس ٹاپ پر سیو کرنے کے بعد آپ اس کو فینش کر دیجئے تو رینڈر ہونے کے بعد خود با خود ہی یہ ویڈیو ہمارا چل جائے گا اور اس کے بعد ہم دیکھ سکیں گے کہ ہمارا جو ہے وہ رینڈنگ ہونے کے بعد ہماری جو تھمنل ہے اس کی شکل کیسی نظر آتی ہے تو ہم سمپلی اس ویڈیو کو جو ہے وہ اپن کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا جو تھمنل ہے وہ ہمیں کیسا نظر آتا ہے اس کو ہم ویلس میڈیا پلیئر پر چلائیں گے اور فرینڈز جے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو تھمنل ہے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے شو ہوتا ہے تو فرینڈ تھمنل آپ کے سامنے ہے ویڈیو آپ کے سامنے یہ دیکھیں جو ہم نے وہ کیا اس کو کہتے ہیں انکلوڈ کیا تھا واٹر مارک تو وہ یہاں پر لگ چکا ہے انکلوڈ کرنے کے بعد ہم نے براوز کر کے اس کے اندر کوئی بھی پیس جو ہے وہ نہیں ڈالی تھی تو اس لیے کیم ٹیسیا نے اپنا واٹر مارک یہاں پر چکا دیا لیکن اگر ہم انکلوڈ واٹر مارک کر کے اس کے اندر کوئی پکس ڈال لیں گے جو پکس ہم ڈالیں گے وہ یہاں پر شو ہوگی تو نارمنل لوگ جو ہیں وہ یہاں پر تو یوٹیوب والیٹ برینڈنگ آپشن دیتے ہیں وہاں پر اپنا لوگو سیٹ کرتے ہیں پر اپنا جو اصلی والا لوگو ہے وہ اس طرف یا اوپر کہیں پر اپنی جو ہے وہ تصویر جو سیکھ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا برینڈ جو ہے اور ان کی ویڈیو جو ہے ان کی ویڈیو کوئی اور بندہ استعمال نہ کر سکے تو فرن یہ تھا آج کا ویڈیو سیمپل سا کہ آپ اپنی کمپیوٹر کے لیے سوری اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے کیسے تھامنیل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو اپنی ویڈیوز کے اندر لگانے کے لیے ایک جو تھامنیل تیار کیا ہے اس کو ایک اچھی لک دے سکتے ہیں تاکہ لوگ کے سامنے جو ہے وہ آپ کے تھامنیل کی وجہ سے لوگ آپ کی ویڈیو کو پہچان سکتے ہیں تو فرنٹ ہبتہ کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے